سکینہ شیبرا کے پاس آتی ہے اور شیبرا کو آکے کہتی ہے کہ شیبرا میں یہ کیا سن رہی ہوں تم جانتی تو ہو کہ شامیر جو ہے تم سے کتنا فیار کرتا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا تم کیسے آخر اس کی محبت کو ٹھکرا سکتی ہے جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ اس نے میرے ستہ بڑا جھوٹ بولا ہے میں اس کو کسی طرح بھی معاف نہیں کر سکتی ہوں لیکن سکینہ اس کو یقین دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ہمارے گھر میں رہتا تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن پھر بھی اس نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا ہے تمہیں اس چیز کو ماننا چاہیے اور ویسے بھی جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے تم لوگ کیسے اس کی سارے احسانوں کو نظر انداز کر سکتے ہو اس کے احسانوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جس کو سن کر شیبرا کہتی ہے کہ بہت جلد اس کے احسانات کا بدلہ بھی ہم چکا دیں گے لیکن میں یہ بات بلکل بھی پرداشت نہیں کروں گی کہ وہ اتنی دیر تک ہمارے ساتھ اتنے بڑے بڑے جھوٹ پولتا رہا اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں اور اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری بہن اس کے ساتھ چامل تھی اور اس کے ساتھ ہر بات کو لے کر ہمارے ساتھ کھیل کھیلتی رہی اس بات کا مجھے شدید قسم کا افسوس رہی